تاج نگری وائیو پردوسر کے ائر اسٹرائک سے جوج رہا ہے واتا ون میں فیلے اس موک کے چلتے چند دوری سے بھی تاج محل کا دیدار مشکل ہو گیا ہے مہتاب باگ اور آگرا فورٹ سے سہلانی بڑی آسانی سے بشپسی دسمارک تاج کا دیدار کرتے تھے لیکن دھند کے لیو نراش ہو رہے ہیں دلی انسی آر کے بعد اب تاج نگری میں بھی وائیو پردوسر کی ائر اسٹرائک ہے اس سمیں ہم لوگ جو یمنا کی تلہٹی پر جو یہ تاج کوریڈور ہے اس جگہ پر کھڑے ہیں اور آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تاج محل ٹھیک سامنے جو دکھائی دے رہا ہے حالانکہ ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ دھند کی چادر ہے وہ اتنی گھنی ہے اور جس طرح سے جو تاج محل کی درستہ ہے وہ پوری طرح سے پروابیت ہے ہم جس جگہ ہیں یہاں سے تاج محل کی دوری لگ بھگ پانچ سو میٹر کی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرا مین سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو دکھائیں کس طرح سے جو تاج محل کی ایک پرتیبیم کے روپ میں دیکھ رہا ہے لیکن پوری طرح سے ساپ نہیں دیکھ رہا ہے جو ائر اسٹرائک جو وائیو پردوسر کے جو وائیو گڑوٹتہ سوچکانک ہے وہ بیدی خطرناک اسطر پر پہنچ گیا ہے اور جو واتفرار میں جو پی ایم ٹو کی ماترہ ہے اور ایس پی ایم کی ماترہ ہے وہ بھی خطرناک اسطر پر پہنچ گئی ہے سب سے یادہ پریشانی جو سانس اور دمہ کے روگیوں کو ہے اور اس کے علاوہ تمام طرح کے جو آنکھوں سے سمبندیت روگ بھی اور اس پردوسر کے چلتے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو تاج محل دیکھنے کے لئے جتنے بھی سلانی آ رہے ہیں یہ پیچھے ٹھیک پیچھے یہاں پر آگرہ کلا ہے یہاں سے تاج محل لوگ دیکھتے ہیں جو مسمن بورج ہے یہاں سے تاج محل کا درس سے پریٹک لیتے ہیں اور کافی منوہاری درس سے ہوتا ہے لیکن جو اسطحیتی ہے وائیو پردوسر کی وہ اتنی بہت خطرناک ہے جس کے چلتے جو تاج محل کی درستہ ہے وہ پوری طرح سے پروابیت ہے اور وہاں تک تاج محل کو دیکھ پانا کافی مسکل لگ رہا ہے تاج محل جو سب سے زیادہ تاج محل اور آگرہ کلے کے بیچ میں جو یمنا جی ہیں اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے دھند نے اپنی چادر تانی ہوئی ہے پردوسر خطرناک اس طرح پر پہنچ گیا ہے تمام احتیاط بھرتنی کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ہی پریٹک جو یہاں آ رہے ہیں آگرہ کلے سے تاج محل نا نیہار پانی کے قرار ان کو بھی کافی مایوسی ہاتھ لگ رہی ہے کیمرمن گنیند کے ساتھ دیوے سکلا سی نیوز آگرہ